بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج شبی ستمبر بروز سموار ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون بلاخر کسی تو لیگی رہنما کے خلاف عدالت نے کاروائی کی ہے اور یہ محکم انٹی کرپشن کا ایک مقدمہ تھا آپ کو یاد ہوگا یہ وہ لیگی رہنما ہیں جو بیرون ملک فرار ہو گئے تھے واپس آئے تھے اپنے بیٹے کے ولیمہ میں اور اس وقت پر ان کو گرفتار کیا گیا تھا یہ بیرون ملک بھاگنا چاہتے تھے اور ان کے خلاف کاروائی کی تھی ایف ای اے میں ایف بی آر میں نیب میں اور محکم انٹی کرپشن میں ان کے خلاف مقدمات تھے دوہزار انیس کے بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے اسحاق ڈار کے لیے پاکستان پہنچنے سے پہلے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے ان کے خلاف ایک کیس تھا ان کی نہلی کا اور جس پر آج فیصلہ محفوظ ہوا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ آیاز میر کے جو بیٹے نے قتل کیا تھا اور سارا قتل کیس میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے اور شاہ نواز کے خلاف جو یہ کیس تھا اس میں ایکس جو وائی فیم آیاز میر کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیاز میر بہت سال پہلے ڈیووز دے چکے ہیں اور وہ الگ گھر میں رہتی ہے اپنے بیٹے شاہ نواز کے ساتھ اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ جب ڈیووز ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے میں تو وہ ختم ہو جاتا ہے ان کا تلق ختم ہو جاتا ہے شاہ نواز اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا اور آیاز میر الگ رہتا تھا اور ان کی بعد میں جو دوسری شادی ہوئی اور اس کے بعد ان کا جو اپنی فیملی سیٹ اپ بن گیا تو اب وہ جو ایکچول مدر ہے شاہ نواز کی جس کے پاس وہ رہتا تھا اس کو بھی نامزد کیا گیا تھا اس کے خلاف بھی ورنگ گرفتاری جاری کروایا گئے تھے اور آیاز میر آیاز میر کی حد تک صرف اتنا تھا کہ جو چند مہینے پہلے سارا کی شادی ہوئی ہے اس میں آیاز میر اپنے بیٹے کی شادی میں موجود تھا یہ اپنے بیٹے کو اپنی بہو کو پہلے بتا سکتا تھا کہ آپ میرے بیٹے کے ساتھ شادی کر رہی ہیں اور میرا بیٹا ایسے ایسے ہے یہ پولیس کا اب تک کا یہ سٹانس ہے جبکہ جو سمینہ شاہ ہے آیاز میر کی جو سابق وائف ہے سمینہ شاہ انہوں نے زبانت کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے سمینہ شاہ کو مقتولہ سارا کے چچا اور چچی نے بطور ملزم نامزد کیا ہے اب سارا کے حالانکہ جو ان کی فیملی تھی آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی تھی اور وہ بیرون ملک وہ کینیڈین شہری ہے کینیڈا میں رہتی تھی اور وہیں پہ وہ ایک اچھی فارم میں جوب کر رہی تھی لیکن اب چونکہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پاکستان میں جو ان کے چچا چچی ہیں وہ پھر قانونی وارث بن کے آگے ہیں اور وہ پھر درخواستیں دے رہے ہیں کہ فلان کو بھی گرفتار کر لیں فلان کو بھی گرفتار کر لیں جو آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے سمینہ شاہ کئی برس سے اس فارمہ اس میں رہتی ہیں جہاں قتل ہوا ہے اور وہ اپنے بیٹے شاہنواز کے ساتھ رہتی ہیں جہاں پر آیاز میر نہیں رہتا درخواست گزار سمینہ شاہ نے ابوری زمانت کی درخواست دائر کی ہے اور اس میں یہ موقع اپنا ہے کہ مجھے میرے ورن گرفتاری جاری ہوئی ہیں مجھے گرفتاری کا خطرہ ہے کیونکہ پاولیس کا مقصد سمینہ شاہ کو گرفتار نہیں کرنا تھا ان کا مقصد تو آیاز میر کو گرفتار کرنا تھا چونکہ وہ پرانا جو اپنا سکیور تھا اس کو ٹھیک کرنا تھا اب اگر تو وقوعے میں ماں باپ کا کردار ہے تو ماں بیٹے کے ساتھ رہتی تھی وقوعے کے وقت بھی ماں اسی گھر میں تھی جہاں پر وقوعہ ہو رہا ہے اس کو نہیں گرفتار کیا گرفتار کیا ہے آیاز میر کو جو وقوعہ کے دن چکوال میں تھا اور الزام یہ ہے کہ وہ شادی میں آیا تھا بہرحال سمینہ شاہ نے یہ موقع اختیار کیا کہ شاہ نواز نے قتل سے قبل مقتولہ کی رخصتی کے لیے مجھے ویٹس ایپ پر میسج کیا اور درخواست مانت میں انہوں کا کہنا تھا کہ شاہ نواز نے قتل کے بعد صبح نو بج کل بارہ منٹ پر فون پر مجھے واقعے کے بارے میں آگاہ کیا درخواست گزار کا کہنا ہے کہ میں کمرے کی طرف دوڑی لیکن تب تک سارا قتل ہو چکی تھی شاہ نواز کو کمرے میں بیٹھنے کو کہا تب تک آیاز میر نے پولیس کو بتا دیا تھا اب وہ خود یہ بتا رہی ہیں کہ جیسے آیاز میر کو بیٹے نے انفارم کیا کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا تو آیاز میر نے خود پولیس کو انفارم کیا اس نے نہیں کہا کہ پہلے وقوعے کو صاف کریں وہاں پر جو آل قتل ہے اس کو آپ صاف کر دیں آپ وقوعہ صاف کریں آپ اس کو اٹھا کے گھر سے کہیں اور لے جائیں نہیں انہوں نے اپنا بطور پاکستانی وہ بیٹی تھی سارا بھی تو آیاز میر کی بیٹی تھی بہت بیٹی ہوتی ہے انہوں نے اپنا فرض ادا کیا اور جو ان کی ڈیووسٹ وائف ہیں وہ بھی آیاز میر کے حق میں بیان دے رہی ہیں کہ میرے کمرے تک پہنچنے تک آیاز میر نے پولیس کو پہلے انفارم کر دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ سمینہ شاہ نے کہا کہ اسلامباد پولیس چند منٹوں میں واقعہ کی جگہ پر پہنچ گئی تھی اور سمینہ شاہ میں درخواست نے میں یہ موقف اپنایا کہ میرا واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہی واقعہ کی میں چشم دید گواں ہوں سمینہ شاہ نے عدالت سے استدا کی کہ مجھے صحت کے مسائل بھی لاکھ ہیں میری زمانت قبل از گرفتاری منظور کروائی جائے اور اس وجہ سے پھر عدالت میں انہوں نے درخواست زمانت دائر کی ہے اور ابوری زمانت اب جانتے ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر جو معاملہ ہے وہ آگے چلے گا اسحاق دار جن کو وزیر خزانہ بنایا جا رہا ہے اور ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ کیا کیا ہوتا آیا ہے ہمارے ملک میں اور کیسے کیسے لوگ مسلط ہوتے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو ہدائبیا پیپر مل کیس کا مرکزی ملزم تھا اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں قاضی فیضی صاحب کی وہ کل دیکھ رہا تھا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سارے ججز بہت لائک ہیں بہت اماندار ہیں اپنی جگہ پہ سارے ایکسپرٹ ہیں لیکن کرپشن کو لے کے منی لانڈرنگ کو لے کے اور یہ جو وائیڈ کالر کرائیم ہے اس پر تمام آنریبل ججز تمام ادارے تمام جو بیروکریٹس ہیں وہ سارے ایک پیج پر ہیں اور وہ اس کو کوئی بہت بڑا گناہ نہیں سمجھتے کوئی غلط بات نہیں سمجھتے اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا تو رگڑا دیں کہ وہ ملک لوٹ کے کھا گیا ہے اور ملک ہدائبیا پیپر مل کیس میں آپ جانتے ہیں کہ جو بری کیا گیا تھا اور اس کیس کو ختم کیا گیا تھا وہ بھی قاضی فیضی صاحب تھے اور پھر آپ نے دیکھا کہ قاضی فیضی صاحب کے سامنے ان کے اپنے ججز کہتے ہیں کہ عوام کو عدالتی نظام پر اعتماد نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں سینٹ کا سینٹر منتخب ہوا اور بغیر حلف لیے بیرون ملک بھاگ گیا اور اسحاق دار اور جب وہ سینٹر بنا تھا وہ بیرون ملکی تھا اس کو سینٹر بنایا اور آج تک اس نے حلف نہیں لیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک آرڈیننس پاس کیا تھا کہ اگر کوئی بھی میمبر منتخب ہوتا ہے پارلیمنٹ کا اور وہ اتنے عرصے میں ساٹھ دن کے اندر اندر حلف نہیں لیتا تو وہ اپنی کھو بیٹھے گا اپنی جو میمبرشپ ہے اب یہ ایک ویلڈ قانون تھا اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ ایک بندہ ایک سینٹ کا میمبر ہو اور وہ پانچ سال سے سینٹ میں آیا ناو اس نے حلف ہی نہ لیا ہو اور اس کی سیٹ خالی پڑی ہو یہ بہت بڑا ظلم ہے پارلیمنٹ کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ کیونکہ اساقڈار نے نہیں کیا تھا تو جب وہ آرڈیننس موجود تھا اس وقت یہ درخواست دی گئی تھی کہ اساقڈار کو نہل کیا جائے وہ آرڈیننس پھر بعد میں ایکٹ آف پارلیمنٹ نہ بن سکا وہ ختم ہو گیا لیکن جب یہ درخواست دائر کی گئی تھی تب وہ ایگزیس کرتا تھا قانون جب اساقڈار کے بارے میں یہ کہا گیا تھا اور اساقڈار نے یہاں تک بھی درخواست دی تھی کہ میں ویڈیو لنک کے ذریعے حلف لینے کو تیار ہوں جن کی درخواست لاہور آئی کورٹ میں خارج ہوئی تھی اب اس درخواست میں الیکشن کمیشن میں چونکہ الیکشن کمیشن اس معاملے کو بڑا تیزی کے ساتھ اب آگے لے کے چاہ رہا ہے الیکشن کمیشن میں اساقڈار کی جو سینٹ کی سیٹ ہے خالی قرار دینے کے حوالے سے سمات ہوئی کمیشن کے ممبر بلوچستان نے بتایا کہ ساٹھ دن محلف نہ لینے پر نشیست خالی قرار دینے کا آرڈیننس آیا تھا اساقڈار کے وکیل سلمان اسلم بٹن نے عدالت کو بتایا کہ بطور کامیاب امیدوار نو مارچ کو اساقڈار کا نوٹفکیشن جاری ہوا انتیس مارچ دوہزار اٹھارہ کو اساقڈار کی کامیابی کا نوٹفکیشن موطل ہوا اساقڈار پر آرڈیننس کے اطلاق نہیں ہوتا اساقڈار کا نوٹفکیشن موطل تھا تو حلف کیسے لیتے سپریم کورٹ سے درخواست خارج ہونے پر نوٹفکیشن بہال ہوا ممبر کے پی کے اکرام اللہ نے کہا سوال یہی ہے کہ اساقڈار ناہل ہو چکے ہیں یا نہیں وکیل نے کہا کہ آرٹیکل سکسٹی تھری پی کے دائر ناہلی آرڈیننس کے ذریعے لائے گے قانون سے نہیں ہو سکتی الیکشن کمیشن سینٹ نشیست خالی قرار دینے کا نوٹس واپس لے الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے دو ماہ میں حلف نہ اٹھانے پر ناہلی کی شک بھی نکال دی گئی ہے جو انہوں نے الیکشن ایکٹ کیا ہے وہ انہوں نے اساقڈار کے لیے وہ شکی ختم کر دی الیکشن کمیشن نے اساقڈار کے حلف نہ اٹھانے پر فیصلہ محفوظ کیا ہے اصل میں یہ کیس وہ ہے جس پر اساقڈار کی ناہلی بنتی ہے لیکن اس وقت آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے اتنی کوشش کی ہے جو کل تک ہمیں یہ بتاتے تھے کہ اساقڈار نے ملک کا بڑا غرق کی ہے آج وہ اساقڈار کو پاکستان واپس آنے کی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ اس معیشت جس کو آپ نے تباہ کیا تھا اب آپ ہی اس کو ٹھیک کریں تو یہ ایک اچھمبے کی بات ہے لیکن پاکستان ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ اس کے خلاف کاروائی کریں اور اس کو ناہل کریں بڑی ویلیڈ گراؤنڈ ہے لیکن میں یہی سوچتا ہوں کہ کیا الیکشن کمیشن یہ کرے گا یا جنہوں نے اتنا بڑا اس کو عہدہ دے دیا ہے کیا وہ اس کو ناہل ہونے دیں گے یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے امید اچھی رکھتے ہیں اللہ پا خیر کرے گا فیصلہ محفوظ ہوا ہے دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر آنمار چودری تنویر ان کے خلاف آج فرد جرمائید کر دیا ہے انٹی کرپشن عدالت راول پنڈی نے اور ان پر جو سرکاری زمین پر قبضے کا کیس تھا ان پر اور ان کے ساتھ تھی چودری دانیال پر یہ کیس تھا میکم انٹی کرپشن نے الزام عید کیا تھا کہ ملزمان نے دوہزار انیس میں ستائیس کنال سرکاری زمین پر قبضہ کیا چودری تنویر نے عدالت کو بتایا کہ نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا سیاسی بنیاد پر یہ کیس بنایا گیا ہے جج انٹی کرپشن کوٹ محمد مسرور زمان نے کیس کی سمات آٹھ اکتوبر تک ملتوی کی ہے اور ایویڈنس طلب کر لی ہے انٹی کرپشن سے ستائیس کنار سرکاری ارازی پر قبضے کا الزام ہے اور اس سے پہلے بھی یہ مقدمہ درج ہوا تھا اور اس میں جو پولیس کیس ہے وہ انصداد بدعنوانی عدالت جو محمد انٹی کرپشن کی عدالت ہے راولپنڈی اس میں زیر سمات ہے اور ایف ای ای نے چودری تنویر کو ملک سے باہر جانے سے گرفتار کیا تھا وہ پہلے بیرون ملک فرار تھے بیٹے کی شادی پر آئے اسلام آباد میں ایک فارم آؤس میں شادی ہو رہی تھی وہاں پر انٹی کرپشن نے چھاپا مارا وہاں سے یہ بھاگ گئے تھے اور اگلے دن یہ کراچی سے بھاگنا چاہتے تھے اور وہاں سے ایف ای نے ان کو گرفتار کر لیا تھا اور پھر یہ گرفتار ہے اور باد میں ان کی زمانت ہوئی تھی اس میں آج ان کے خلاف جو انٹی کرپشن ہے انہوں نے کاروائی کی ہے چودری تنویر پر ایک اور کیس ہے پینتالیس کنال سرکاری ارازی زمین پر قبضے کا بھی الزام ہے دوہزار انیس میں ایف بی آر کے بے نامی زون نے سینیٹر چودری تنویر کے خلاف ایڈوکیٹنگ آتھورٹی میں ریفرنس دائر کیا تھا ایف بی آر کا کہنا ہے کہ چودری تنویر سات ہزار ایک سو پچیس کنال زمین کے مالک ہیں جہداد کی ملکیت پندرہ عرب روپے سے زائد ہے جبکہ ارازی اپنے چوکیدار سیکیورٹی گارڈ اور گن مین کے نام پر ہے ایف بی آر کے مطابق چودری تنویر کے خلاف ایڈوکیٹنگ آتھورٹی میں ریفرنس دائر کیا گیا ہے چودری تنویر کی زمین اسلام آباد نیو ائرپورٹ کے قریب واقع ہے جبکہ چھ بی نامی افراد کے نیبی کبھی انکم ٹیکس گوشوارے جمع ہی نہیں کروائے پندرہ عرب روپے کی جو زمین ہے وہ بی نامی زمین انہوں نے مختلف اپنے ملازمین کے نام پر خریدی ہوئی ہے وہ الگ مقدمہ ہے نیب نے الگ ان کے خلاف مقدمہ کیا تھا اور اب چودری تنویر کے خلاف آج فرد جرم آئید ہوئی ہے جو ستائیس کنال سرکاری زمین پر قبضے کا الزام ہے ایک پنتالیس کنال سرکاری زمین پر قبض ہے یہ مسلم لیگ نون کا پہلا سینئر آدمی ہے جس کے خلاف کوئی فرد جرم آج آئید ہوئی ہے اور کاروائی آگے بڑی ہے اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں ایویڈنس کے بعد ان کو سزا بھی ہوگی اور اللہ کرے گا کبھی ہم بھی دیکھیں گے اپنے ملک میں انصاف ہوتے اور احتساب ہوتے اللہ فکر پاکستان کامی مناسے رو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات